آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو ہینڈ وائننگ کے لیے بہترین ہوم ریمیڈی بتائیں گے آج ہم آپ کو جو ہوم ریمیڈی بتائیں گے اس سے آپ بہ آسانی جلد سے جلد اپنے ہاتھوں کی رنگت کو نکھار سکتے ہیں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ نے خوبصورت حسین بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی عمر کی وجہ سے ہاتھوں پر یا عمر سے پہلے ہی ہاتھوں پر جڑیاں پڑ گئی ہیں تو آپ انہیں بھی کم کرتے ہیں کم کر سکتے ہیں ہاتھوں کو نرموں ملائم بنا سکتے ہیں ہاتھوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ ٹوٹکا صرف اور صرف دو دن میں ہی اثر کر دکھائے گا اور دو دن میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا دو دن میں ہی آپ کے ہاتھ ہاتھوں کے رنگر جو ہے وہ گوری ہو جائے گی ہاتھ گورے ہو جائیں گے اور ہاتھ نرموں ملائم حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے ناظرین یہ ریمڈی بہت ہی آسان ریمڈی ہے اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے مذر نقصانات نہیں ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ٹوٹکے کے عزا کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے عزا بتا استعمال ہو رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو ہم یہ آدھی چمچ جس میں ملتانی مٹی لیں گے آدھی چمچ ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے بارے میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں ملتانی مٹی مشہور ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اور چہرے کی رنگر نکھانے کے لیے ملتانی مٹی بہت زیادہ مشہور ہے اور ساتھ ہم دہی لیں گے ناظرین ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم آدھا چمچ ہم نے یہ تقریباً آدھا ایک چمچ دہی لی ہے ایک چمچ دہی لی ہے جو کہ بہت ہو جائے گی اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملتانی مٹھی اور دہی کو مکس کر کے ہم نے یہ پیسٹ پیار کر لیا ہے اس پیسٹ کو ہم اب اسی طریقے سے تیار کریں گے یہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کیمرے کے کلوز کر کے کہ یہ بلکل ہی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسے نہ یہ زیادہ پتلا بنایا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ سخت بنایا ہے یعنی گھڑا ہے یہ نارمل بنایا ہے تاکہ اسے بہ آسانی اپلائی کیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے ناظرین ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ اسے آپ نے بنا کر چہرے پر کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے ناظرین اسے جب آپ بنا لیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت پر یعنی ہاتھوں کی بیک پر اس پیسٹ کو لگا دیں آپ چاہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے دونوں ہاتھوں کی بیک پر لگا دیں اور پندرہ منٹ لگا رہنے دیں ناظرین پندرہ منٹ جب اس پیسٹ کو لگے ہوئے آپ کے ہاتھوں پر پندرہ منٹ ہو جائیں تو پندرہ منٹ بعد آپ اپنے ہاتھوں کو تازے پانی سے دھو سکتے ہیں ناظرین دو دن آپ نے یہ ریمڈی کو استعمال کرنا ہے دو دن میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا آپ کے ہاتھ گھورے ہو جائیں گے ہاتھوں کی رنگت میں نکھار آئے گا یہ بہترین ریمڈی ہے اور اس ریمڈی میں دونوں جو اززا یوز ہوئے ہیں یہ بالکل نیچرل اززا ہیں اس لئے اس ریمڈی کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کا کوئی مزر نقصانات نہیں ہیں ناظرین اس ریمڈی کو ضرور آزمائیے گا بہترین ریمڈی ہے یہ آپ یہ سٹاپ دوارہ دیکھ سکتے ہیں بہترین چیز ہے اور بہترین انتہائی آسان ہے اس کو بنانا بھی ضرور بنائیے گا ناظرین ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اسے لازمی استعمال کی دئے گا مجھے بھی دعاوں میں آ رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں